انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مردے نے دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں دیا مگر انسان ہمیشہ اس کا جواب جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے جس کا جواب اسلامی روایات کے اندر کچھ اس طرح سے مجود ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح دنیا کو اور اپنے مادی جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں سے پردے کی یا ان سے الگ اور چھوپی ہوئی ایک الگ نئی دنیا اس برزخ کے مقام پر دو مقام ہیں ایک کو کہتے ہیں ایلین جہاں پر نیک اور پاک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور ایک ریجسٹر کے اندر ان کا ریکارڈ ہوتا ہے اور دوسری جگہ کا نام ہے سجین جہاں پر بدکار اور کافر روحیں رکھے جاتی ہیں اور ایک ریجسٹر کے اندر ان کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے قیامت تک یہ سب روحیں یہاں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے مقام یعنی جنت اور جہانم کے اندر اپنے عمال کے حساب سے داخل ہوں گی یہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں کیا کھاتے پیتے ہیں کیا دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی کچھ جان پاتے ہیں یا دنیا میں موجود اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ کیا کبھی یاد کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہیں جو کس روحانی دنیا کے متعلق سن کر ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں مگر آج کیسے ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین سوالوں کا جواب اسلامی روایت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مردے مرنے کے بعد بھی اپنے دنیا میں موجود رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں یا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کیا ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں عالم برزق کے اندر ایک دوسرے سے ملتی ہیں اگر ملتی ہیں تو کیا باتیں کرتی ہیں کیا یہ روحیں خواب میں آ کر اپنے رشتہ داروں کو اپنا حال بیان کر سکتی ہیں یا یہ مر چکے لوگ دنیا میں کبھی اپنی روح کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں کیا آپ کبھی اپنے پیاروں کو جو کف دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں کیا کبھی ان سے مل پائیں گے آئیے جانتے ہیں دنیا میں موت کے بعد انسان کی روح کو قبر میں واپس حساب کتاب یعنی منکر نقیر فرشتوں کے سوالوں کے لیے واپس بھیجا جاتا ہے جس کے بعد اس کے عمال کے مطابق یا تو جنتی نورانی دو فرشتے اسے لے کر آسمان میں عالم برزق کی طرف جاتے ہیں یا پھر گسیلی اور آگ جیسی ڈراؤنی شکل کے دو فرشتے اسے لے کر علین کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ اس شخص کے عمال تھے برزق میں کیونکہ سجین بری اور بدکار روحوں کا ٹکانہ ہے اس لیے وہاں پر پہنچتے ساتھ ہی قیامت کے حساب کتاب سے پہلے ان بدکار روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے انہیں آگ کے بستر پر لٹایا جاتا ہے قید کیا جاتا ہے اور جلانے کے علاوہ بہت سارے دردناک عذاب یہاں پر شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس جہانمی روح کو ایک کھڑکی سے اپنا جہانمی مقام جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے ایک بھاگ کی طرح خوبصورت جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اگر ان کا کوئی رشتہ دار دنیا کے اندر مر کر ایلین کے اندر نہیں پہنچتا تو یہ ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں خوش ہو کر ملتی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں مر کر ایلین میں ہی پہنچیوں نہ کہ سجین میں یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں خوش ہو کر ملتی ہیں باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے واقعات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اور ابھی آنے والی روح سے اپنے رشتداروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلان رشتدار میرا بیٹا میری ماں میرا باپ میری بہن میری بیٹی یا دنیا کے اندر مجود میرا کوئی بھی رشتدار کس حال میں ہے کیا وہ زندہ ہے اگر یہ ابھی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا باپ بیٹا بہن یا بیٹی تو کئی سالوں سے مر چکی ہے مگر یہ لوگ یہاں پر علین کے اندر نہیں پہنچے تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ یقینا ان کو سجین کے اندر بھیجا گیا ہوگا یعنی اگر آپ کے ماں باپ یا کوئی بھی اور قریبی رشتدار فوت ہو چکے ہیں تو آپ کے دنیا کے عمال آپ کے اس رشتدار کو بتایا جاتے ہیں مگر اس وقت تک کہ جب تک اس بتانے والے شخص کو خود دنیا میں موت آگئی یعنی اپنی موت سے پہلے جو کچھ بھی اس نہیں آنے والی روح انہیں دنیا کے اندر آپ کے رشتداروں کے بارے میں دیکھا ہے وہ یہاں پر آ کر دنیا کے حالات بیان کرتی ہے اس سے ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ تو روحوں کو غیب کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا داری کے معاملات کا کہ وہاں کیا چل رہا ہے اللہ ما شاء اللہ کیونکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق اب دنیا سے ختم ہو چکا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے موت کے بعد کا یہ تمام سفر اور اپنے رشتداروں سے ملنے کا یہ تمام آوال سنن نسائی حدیث شریف 1834 کے اندر بیان ہے اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہمارے مردہ رشتدار ہمارے خوابوں میں آ کر اپنے حال یا کسی اور چیز کی خبر دیتے ہیں جو کہ کئی اسلامی واقعات سے بھی ثابت ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی وفات کے بعد عورت حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر دی جو کہ مسند احمد کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ عبداللہ بھی نباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کے بال بکھرے ہوئے اور گردہ لوت تھے اور آپ کے ہاتھ کے اندر خون کی بوتل تھی میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں اسے صبحوں سے اکٹھا کر رہا ہوں اس کے علاوہ کئی واقعات کے اندر کسی کے مردہ رسدار خواب میں آ کر کوئی خبر دیتے ہیں جو کہ واقعی بعد میں سچ ثابت ہوتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزق کے اندر روحوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی اپنے حال کی خبر دے سکیں یا کوئی خبر دے کر ان کی مدد کر سکیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ ٹینشن کی حالتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک تو یہ کہ اکثر لوگ صدمے کی وجہ سے کسی اپنے پیارے کی موت کو دل سے نہیں بھول پا رہے ہوتے تب ہی ان کے دماغ میں ان کی یاد ہر وقت رہنے کی وجہ سے انہیں خواب کے اندر دیکھتے ہیں جنہیں دماغ خود سے بناتا ہے اور یہ آپ کا صرف دماغی تصور ہوا کرتے ہیں نہ کہ حقیقت دوسری حالت میں شیطان آپ کے رشتہ داروں کی شکل میں آ کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ مبارک کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی انسان کی شکل میں آپ کے خواب کے اندر آ سکتا ہے اور تیسری صورت وہ ہوتی ہے جب اللہ اپنی مرضی سے آپ کو کوئی خبر دینا چاہے یہ اس روحوں کے بس میں بھی نہیں ہوتا بس وہ اتنا ہی بتا سکتی ہیں جتنا انہیں اختیار دیا گیا نہ اس سے کم نہ زیادہ نیک روحیں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا ایلین کے اندر انتظار کرتی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ایک مسافر اپنے گھر والوں سے دور ان کے ملنے کا انتظار کرتا ہے آپ کے رشتہ دار دنیا کے اندر آپ کے حالات کے بارے میں آنے والی روحوں سے سوال کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے والے رشتہ داروں کی روحیں آپ کو یاد رکھتی ہیں ان روحوں کو دنیا کی سبھی باتیں اور سبھی رشتہ دار یاد ہوتے ہیں تب ہی تو وہ اس بارے میں سوال کرتی ہیں یہاں پر نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء ولی اللہ اور شہیدوں کی روحیں بھی ایک دوسرے سے مل کر باتیں کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے وقت آپ نے سورہ النساء آیت 69 کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء صدیق شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے اپنے والد سے اپنی بیوی ختیجہ سے اور اپنے چچا حورت حمزہ سے ملنے کے لئے کس قدر بچین ہوں گے آپ کے جان اسار صحابہ بھی موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے کتنا بچین ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی عورت فاطمہ کو بتایا تھا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملعقات کرو گی اور ایسا ہی ہوا اور پورے چار یا چھے مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا عالم برزق میں نیک روؤں کو آپ کا یا ان کا خود کا صدقہ جاریہ مثلا نیک اولاد یا کسی مال کو ایسی جگہ پر خرج کرنا جو کہ پوری انسانیت کا بھلا کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ ایسال سواب حدیہ اور توفہ کی صورت میں ان تک پہنچائے جاتا ہے مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے انہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں بس یہ پتا ہے کہ بھیجنے والے کا نام اس روح کو بتایا جاتا ہے کہ کس نے اسے بھیجا اور کس صورت میں جس کے بعد اس روح کو کیا نعمت ملتی ہے اور اس کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسے ہی نیک لوگوں میں شامل فرمائے ایسے لوگوں میں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوئے اور ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ملاقات نصیب کرے اور جہنم کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے مکہ مدینہ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور آپ اس چینل سے جڑی آئے